تو میں آپ سے سوال کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے والد صاحب اپنے بچوں اور اپنی بیگم کو ایبینڈن کر کے چلے گئے ہیں نہ گھر ہے نہ رہنے کی جگہ ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے یہ پوچھا ہے صاحب زادی نے کہ ایز ایڈاٹر میری کیا رسپونسیبیلیٹی ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کیا کروں میرا مجھ پہ کچھ ان کے کچھ حقوق ہیں مجھ پر تو میں ان کے کیسے وہ حقوق ادا کروں اپنے والد کے اور اسی حساب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ والد صاحب کے کیا فرائز اور حقوق ہیں کیا ہم بچوں کے لیے کیا فرائز ہیں تو وہ بھی ذرا بتا دیجئے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال کی ہے اگر وہ اس طرح بینڈن کر کے چلے گئے ہیں اور اولاد آقل بالغ ہے اگر آقل بالغ اولاد ہے تو پھر والد کے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں بلوغت تک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو پالنا پوسنا اور ان کی اچھی تعلیم تربیت کرنا تو بالغ ہونے کے بعد ان پر کوئی ذمہ داری نہیں وہ اگر چلے گئے ہیں اب اولاد خود قصب معاش کرے اور خود یہ اپنی جائے وہ سچے سیدھے راستیوں کی اختیار کریں جو والد نے ان کی تربیت کا رکھی ہے حالی کہ اولاد پر والد کا حق ہے کہ اولاد یہ میک شور کریں کہ والد صاحب ماں آرام سے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے زیارت کے لیے ان کے بعد جانے کی کوشش کریں وقت سے ان کی زیارت کریں ان سے دعا لیں اور اگر مالی خدمت کو کر سکتے ہیں مالی خدمت اور حدیعہ توفہ دیں تو اولاد پر اس کے حق رہے گا لیکن والد پر اب ان کا کوئی حق نہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہاں والدین اگر پھر بھی ان کو پالتے پوستے ہیں رکھتے ہیں ان کی تعلیمی مدد کرتے ہیں ان کی فیصے دیتے ہیں یہ ان کی طرف ایک بطور احسان اور سلے کے ہوتا ہے تو وہ احسان اگر والدین کرتے ہیں اور عام طور پر کرتے ہی ہیں تو وہ ایک احسان ہے جس کو اولاد کو ماننا چاہیے کہ ایک مستقل ایک احسان ہے جو والدین ہم پر کر رہے ہیں لیکن اگر وہ اس طرح بینڈن کر کے بعد چلے گئے تو پھر ان کے پر کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بہت خوب